بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ انہیں جادو یا آسیب ہے یا نہیں آسیب سے مراد جنات و شیعاتین ہے مزید میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرا چینل آمنہ بنت محمد سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں آج میں آپ کو جادو یا آسیب کی پچیس علامات بتاؤں گی ان علامات میں سے کچھ علامات اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ جان سکیں گے کہ آپ کو جادو یا آسیب ہے یا نہیں یاد رکھیں میں نے جادو اور آسیب دونے کی بات کی ہے صرف جادو کی بات نہیں کی ہے اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جانکاری دے سکوں اور آپ لوگوں کی مدد کر سکوں انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا نمبر ایک جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا نمبر ٹو طبیعت میں چرچڑا پن اور تنہائی پسند ہو جانا نمبر ٹری ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی ساتھ ہے نمبر فور ذہن کا بند ہو جانا سوچنے سمیلنے کی صلاحیت ختم ہو جانا اور گیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا نمبر فائف محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے نمبر سکس گھر والوں بیوی بچوں بہن بائیوں سے نفرت محسوس کرنا نمبر سیون عورتوں کے بال جڑنا جسم میں کٹ لگنا خون کے چھنٹے گرنا جسم پر بال نظر آنا بالوں اور کپڑوں کا کٹنا آنکھوں کے آگے دھاگے بال سامپ وغیرہ نظر آنا نمبر ایٹ آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا سانس لینے میں تنگی محسوس ہونا دل کی دڑکن کا تیز ہو جانا نمبر نائن چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید گسہ آنا اور گلتی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا نمبر ٹین رشتے داروں دوست و احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جگڑے پیدا ہو جانا بہت زیادہ شکوا پیدا ہونا ازواجی تلقات ختم ہو جانا نمبر الیون انجانہ سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا کل مر جاؤں گا نمبر ٹویل سر سینے کمر کے نچلے حصے یا کندو میں دباؤ بوجھ اور درد محسوس ہونا جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا مہدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے فرق نہ ہونا کہہ آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا پاؤں کی ایڑیوں اور پندلیوں میں درد رہنا نمبر تھرٹین سستی کا عادی ہو جانا باکسرت جمائی آنا بہت زیادہ بولنا اور باکسرت نیند آنا نمبر فورٹین نماز قرآن ازان وغیرہ سے تنگی محسوس کرنا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا مسجد جانے سے گبرانا دل کا تنگ پڑنا نمبر ففٹین بیت الخلا میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا نمبر سکسٹین بلا وجہ رونے کا دل کرنا گھر میں دلنا لگنا بے چین رہنا نمبر سیونٹین ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے نمبر ایٹین جسم یا موہ سے بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا نمبر نائنٹین کاروبار کا اچانک بند ہو جانا نمبر ٹوئنٹی رشتو کا آنا لیکن بلا سبب ٹوٹ جانا نمبر ٹوئنٹی ون عورتوں کے مخصوص آیام میں بے رغبتی ہونا نمبر ٹوئنٹی ٹو کسی کو خد سے زیادہ چاہنے لگ جانا کسی کا گلام بن جانا نمبر ٹوئنٹی تھری شادی کے برسو بعد بھی حمل نہ ٹھہرنا یا حمل گر جانا نمبر ٹوئنٹی فور بیٹ ٹکی باتیں کرنا ٹک ٹکی باندھ کر ترچی نگاہ سے دیکھنا نمبر ٹوئنٹی فائف اپنی حالت شکل و صورت کا کوئی خیال نہ رکھنا مو اٹھا کر کہیں بھی چلتے رہنا ویران جگہوں پر سو جانا مرگی کا دورہ آنا